ویلکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ ہم ھٹی ایمل کے اندر فارمز کس طرح سے بناتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے وہ ایک نیو فائل جو ہے وہ create کروں گا جس کا میں نام رکھوں گا فارمز ڈاٹ ھٹی ایمل پھر اس کے اندر میں اپنا بوائدر پلیٹ کوڈ جو ہے وہ ڈال لوں گا تو میں اس کے لئے یہاں پر exclamation مار لگا ہوں گا یہاں پر ٹیپ دوباؤں گا تو جو بوائدر پلیٹ کوڈ ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا سو یہاں پر جو ٹائٹل ہے میں اس کو بھی جو ہے وہ change کر دیتا ہوں تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں فارمز سو گائی جو فارمز ہوتے ہیں ہم ان کو users کا data جو ہے وہ لینے کے لئے جو ہے وہ use کرتے ہیں for example اگر ہم نے کوئی web page بنانا جہاں پر ہم user کچھ آتے ہیں کہ وہ register کرے یا login کرے تو اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ form بنانا پڑے گا جو ہے تاکہ user وہاں پہ جو ہے اپنی information کو جو ہے وہ enter کریں پھر ہم اس کو back end کے اوپر جہاں پہ ہمارا server ہوگا جہاں پہ اس user کی information جو ہے وہ store ہوگی database کے اوپر تو ہم وہاں پہ check کریں اور پھر اس کو جو ہے وہ login یا register جو ہے وہ کر دیں تو اس کام کے لئے جو ہے وہ ہم forms غیرہ کر جو ہے وہ use کرتے ہیں so forms کے لئے ہم جو ہے وہ form tag کا جو ہے کہ آپ وہ use کرتے ہیں تو میں یہاں پہ use code کو بڑھا کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم form tag کا جو ہے وہ use کریں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا form تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس نے ساتھ پہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ایک attribute دیا ہے action کا so جو action کا مطلب بھی ہے کہ جب ہم form میں جو ہے چیزیں وغیرہ دیں گے تو جو ہمارا form ہوگا وہ اس یہاں پہ جو file ہوگی تو یہاں پہ جو ہے وہ php کی file ہو سکتے ہیں جو back end programming language یہاں پہ جو ہم use کریں گے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ information کو send کریں گے database کے اوپر تو وہ file کا نام یہاں پہ جو ہے وہ ہم usually یہاں پہ جو ہے وہ specify جو ہے وہ کرتے ہیں تو آج کی جو model languages ہیں جیسے node.js وغیرہ express جو ہے وہ java script کے جو ہیں وہ frame مرن کے تو ہم جو ہے back end کا دردر کام جا وہ ان سے جو ہے وہ کرتے ہیں so form کے اندر جو ہیں وہ different inputs وغیرہ آ جاتی ہیں labels وغیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو ہم جو ہے میں یہاں پہ ڈیبز کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ میں rap کروں گا تو میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈیب جو ہے وہ بنا دیتا ہوں سب سے پہلے and then اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ text input type جو ہے وہ text کی ایک type ہوتی ہے وہ دیکھیں گی تو میں یہاں پہ comment کے ذریعے جو ہے وہ lick بھی لیتا ہوا تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا text and then یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم label جو ہے وہ بنائیں گے so label جو ہوگا وہ ایک کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ یہاں پہ اس فارم کے اندر جو ہے وہ سپیسی پائی جو ہے یا اس فیلڈ کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا لیبل اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ فور کے اٹریبیٹ جو ہے وہ یہاں پہ مل گیا ہے تو جس کے لیے ہم نے یہ لیبل بنانا ہے فورزمپل میں یہاں پہ جو ہے وہ فرس نیم جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا فرس نیم پڑیکٹھا ہے سفر مجھے ہیں کیا مجھے کت shoots پڑیکٹھا ہے کہ آپ وقت پڑیکٹھا ہے کہ آپ پڑیکٹھا ہے اسے پڑیکٹھا ہوں پڑیکٹھا ہوں پہلیکٹھا ہے جا تکڑیکٹھ چلیس کا احس bullish ہے ڈپوٹٹ ہاں پر روحہنم وقت پڑیکٹھا جو تو پہلیکٹ ہے تو آپ inherited جو ٹائپ ہوگی وہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسٹ ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ہم آئی ڈی جو ہے وہ indifferent کлас کریں گے اندھر جو آئی ڈی ہوگی وہ جو یہاں پہ فور ایٹریبیوٹ کا یہاں پہ ٹیکس ہوگا ان دونوں کا سم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تو میں نے یہاں پہ ہورسٹ نیم لکھا ہے تو میں یہاں جو اس کو کوپی کر کے یہاں پہ جو آئی ڈی ہے میں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور artب ہوتا ہے گو ہم need attribute بولتے ہیں اے اس کو بھی الذین ہم یہی نام یہاں پہ پہ specify شکریہ ہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو بھیlude کہہ و дальше اس کو بھی ویلیو بولتا ہوں ویلیو جو ہوتی ہے تو جب ہم back end کے اوپر جب آپ کو انپٹ ہوگی ہے ایک بھی وہ ویلیو ہوگی اس کےót پر جو ویلیو ہوگی وہ ہم back end کے اوپر سیلیکٹ یہاں ہم جاوہ سکرپ کے ذریعے کام جوہا وہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جزاOOK ایک اور attribute ہوگا value ان 검س ضرنت ہے کوئی ویلیو جو ہے وہ میں یا پہ specify جو ہے wó اگر اپنے آپ سے کرنا چاہوں تو کر سکتاً نہیں تو میں اس کو جا وہ blank رہوں گا تو یہاں پہ جو بھی ہم اس کے اوپر جا وہ input کریں گے تو value یہاں پہ آجائیئے پھر جا ہے وہ پھر اس کو把k end کے اوپر جا سنڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کوئی ویلیو جو ہے وہ lg دیتا ہوں میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں john ڈوے یہاں پہ جو میں lg ڈیتا ہوں ہمیں جو ویلیو ہم نے یہاں پہ دی تھی وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے سو اگر ہم جو ہے اگر اس کو جو ہے وہ ہم سیلٹ کریں گے تو یوزر کو جو ہے وہ اس ویلیو کو جو ہے وہ مٹانا پڑے گا تب جو ہے وہ ویلیو یہاں پہ نیو ویلیو جو ہے وہ انٹر کر سکتا ہے اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری یہاں پہ ویلیو جو ہے وہ شو تو ہم جو اس کو بلینک رکھیں گے۔ ان دن یہاں پہ ایک کوریے اٹریبیوٹ ہوتا جس کو ہم بولتے ہیں پلیس ہولڈر تو یہاں پہ ہم پلیس ہولڈر بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا فرس نیموں کو لپنی فکر کر رہا » informação جیسے ہوا »ایلا ورہو« . ». . کہ زیادہ ہوا یہاں پہ لکھ لlaub کیا رہا ہے۔ سو جو یہاں پہ جو ہم نے ڈے دی تھی تو میں اگر اس کو سیلٹ کرتا ہوں فرس نیم کے آپ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کرسر ہوگا وہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی مو ہوگا تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ جو فرس نیم اور ڈی اس نام ہے وہ ہم نے جو ہم رکھا تھا مطلب یہاں پہ یہ فنکشنیلٹی جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ کر دے تو میں یہاں پہ اس کو پر کلک کروں گا تو ہماری جو فیلڈ ہوگی یہ والی فیلڈ جو ہے وہ سیلیکٹ جو ہے وہ ہو جائے گی سو گرش تو میں یہاں پہ جو ہے وہ پریٹیئر ایکسٹینشن کا یوز کرو تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سیر کا بٹن دوبائی تو اس نے یہاں پہ جو سارے ایٹریبیوٹس ہیں وہ نیکس لائن میں جو ہے وہ موو کر دیا ہے سو اب کی ہے تو ایک اس کے بعد دوسری انوٹ ٹائپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں جس کو جو ہے وہ ہم ای میل جو ہے وہ بولتے ہیں اگر asom kek ای میل انٹرک کروانے نہیں ہے تو ہم اس کے لئے جو ہے وہ use کرتے ہیں تمہیں یہاں پہ کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ میں لکھ ریتا ہوں ای میل ا�만 اس کے لئے بھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ایک لیبل جو ہے وہ بنائیں گے تو میں اس کو بھی جو ہے وہ ایک ڈیب کے اندر جو ہے وہ پر رائپ کروں گا تو میں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں ایک لیبل بنا ہوں گا جس کا میں یہاں پہ فور یہاں پہ لکھوں گا ای میل یہاں میں لکھ دوں گا ای میل ایک ہاتھ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ HimLOHeM to ہے Jagdish 백زم جو ہے وہ HimLO historians کا جو ہے وہ use کریں گے تو میں یہاں پہ اگر لکھ لیتا ہوں reap اور کجھے ہوا کولن لگاتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں جیک سکتے ہیں کہ different Formageyy Pai High Schoolは یہاں پہ show ہوگی تو میں یہاں پہ جو ہے وہ ای میل جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ ای میل جو ہے وہ کریکٹ انٹر کرے تو یہاں پہ جو اگر ای میل پہ جو ہے اللہ گیا ہونے رہے ہو سکیں طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس بنا یہاں چاہتا ہوا کہ یہب نیم جہاں چاہتا ہوں میرے دЕعموسیں میں دیگر کریں golf teak Lagn5 راہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے۔ تہن گا ہے وہ ہم آپ کو پین رائے کیسی پہ لگتا ہے ہے سو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایمیل دیکھ لیا اس کے بعد جو ہے وہ انپوٹ ٹائپ جو ہے وہ پاسورڈ والی انپوٹ ٹائپ جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہاں پہ میں جو ہے وہ لکھ لوں گا پاسورڈ اندین یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ اسے طرح ہم جو ہے وہ ڈیوی کے اندر اس کو جو ہے وہ انکلوز کریں گے اندین یہاں پہ جو ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں لیبل بناوں گا اندین لیبل کے لئے یہاں پہ میں جو ہے وہ لکھ لوں گا password for, can re-precalf en. اسے طرح یہاں پہ ڈی ہوگی وہاں پہ ڈی ہونے پر آپradasNe season جونے پاسوارڈ میں ہوں پاسوارڈ کریں گے. اسے طرح یہاں پر ڈی ہوگی میں ہوں بھی اچھے پاس v riv cough جو food , وہ ایک آئی ڈی ہوگی یہاں پہ پاسوارڈ n d 종 خیال کر دھوں گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈی بھی f palette اور فیلڈ ہیں وہاں ہی ڈّا суп graph ب سے لگا دیتا ہوں تو اس کے لئے یہاں پہ umےGuمنٹ کے ذریعے دیتا ہوں تیکسٹ بھی جو ہے وہ یونی میسیج وج留言 تو میں اس کا جو جہاں پہ مینے جی ہ byργہ will job elkaar ایک اور آنے محور اس کے باد کے بعد جو ہے وہ ہم نے انپوٹ بل какая اس کے برزی پر ہن co ہے وہ اپ میں جب انما ایکر شخص آشٹا ہے جن جleen علمہ reager حاصل نہیں کرتی نہیں کرنا ہم یہاں پہ یہاں پہ لکھنا ہے جی جن publicity یہاں پہ میںیر اور جہاں پہ ہمکیں گے ہمین اسراء پر ابنِ ای arabیا جو ہے وہ دکھا دے گا تو میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ٹیکس ایریا یہاں پہ جو ہے وہ مل جائے گا تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ہم نیم جو ہے وہ سپیسی فائے کر سکتے ہیں دن یہاں پہ جو آئی ڈی ہوگی وہ یہاں پہ جو اوپر ہے وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیم ہی ہوگی تو یہاں پہ جو میں اس کو پیس کر دیتا ہوں اس کو پیس کردیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ دو ایٹری بیٹس ہو رہے ہیں سب سے پہلے اک کالوم اور پھر یہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ رو شو ہو ہے تو میں یہاں پہ اس کو سیو کرو ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھن گیا ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کہ یہاں پہ یہاں پہ ڈین روز جو ہوں گی اس کے اندر اند Härque terrific columns اس کے اندر ہوں گےاسک صب اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری ٹائپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم values کو جو ہے وہ select کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم select جو ہے وہ بولتے ہیں تو میں یہاں پہ comment کے ذریعے جو ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں تو میں اس کو بھی div کے اندر جو ہے وہ close کروں گا تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ div بنا لیا and then اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ میں label بناوں گا and then یہاں پہ label کے اندر جو ہے وہ ہم نے for example user سے جو ہے وہ اس کا gender enter کروانا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں gender and then یہاں پہ جو g ہے میں اس کو جو ہے خوٹا رکھوں گا انmaniaہاں پہ جو یہاں پہ ٹیکس تو ہوگا وہ یہاں پہ جو میں لکھنوں کا جھنڈا جز قرید میں جو ہے وہ بڑا رکھوں گا اندین یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ٹائپ کڈیز کریں گے سچلnie مددن جو ہے وہ ہم ڈ acost ویلیوز ان makes Depends ustedes سی ، سلیکٹ جو ہے سکلین تو یہاں پہ جو ہے وہ میں ملکھ لیتا ہوں simf جو ہے اس میں آپٹیپ ڈیز قلع کریں اندھن یہاں پہ جو ہے وہ میں اس کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ویلیو ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ سپیسیفائی جو ہے وہ کرو اندھن یہاں پہ آئی ڈی بھی جو ہے وہ میں اس کو سیم ہی جو ہے وہ دو جو ہم نے لیبل میں دی سی تو یہاں پہ جو آئی ڈی ہوگی وہ یہاں پہ ہم سیم دیں گے سو اب اس سیلیٹ کے اندر جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آپشنز ہوں گے جو یوزر جو ہے وہ سیلیٹ کرے گا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ جو آپشن کا � ہم use کریں گے تو میں نے یہاں پہ select کر لیا option then یہاں پہ value specify جو ہم نے back end کے اوپر send کرنی ہوگی تو یہاں پہ text user کو show ہوا ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ابھی میں اس کو نیچے 3 بار اور copy کر لیتا ہوں یہاں پہ دوسری female then here پہ بھی جو ہے وہ میں فی میل جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں اندھن یہاں پہ اگر ادھر ہم کوئی سپیسی فائی نہیں کرنا چاہتا اپنا جنڈر تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ادھر اندھن یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں لکھ لوں گا ادھر سو اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ایک اور ٹائپ ہے جس کے اندر اگر ہم نے نمبر انٹر کروانا ہے یوزر سے تو وہ بھی ہم جو ہے وہ کروا سکتے پر ایز ہم نے اس کی جو ہے وہ ایز انٹر کروانے یہ ہے تو ہم جو ہے وہ سیمپلی اس سے نمبر کی فارم میں وہ ایز بھی ایک کروا سکتے تو میں اس کو شیع کروں گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ہم میں سیلیکٹ خوشvt بنایا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ یہاں سے دیفنٹ ویلی جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہر ہم نے نمبر انٹر کروانے ہیں تو ہم اس کے لئے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے لئے یہاں پہ جو ہے وہ میں کمنٹ کرو لکھ رکż بتا ہوںlivedہ ہوں نمبر تو اس بھی جو ہے وہ ہم input type equals number کا جو ہے وہ use کریں گے تو اس کو بھی میں div کے اندر جو ہے وہ inflose کروں گا and then یہاں پہ جو ہے اس کے لیے میں جو ہے وہ label بنا لوں گا and then یہاں پہ جو ہے ہم نے جو ہے اس کو اس کی age جو ہے وہ enter کروانی ہے user کے تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا age and then اس کے لیے یہاں پہ جو input type ہوگی وہ ہم number جو ہے وہ use کریں گے تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا input and then یہاں پہ colon لگاؤں گا and then یہاں پہ جو ہے وہ میں number والی جو type ہوگی وہ میں یہاں میں میں تک سے یہاں پہ لکھ دوں گا اس کے بعد میں میں yeter وے کوئی character انٹر کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ character انٹر نہیں کروں گا میں کر سکتا میں یہاں پہ keyword کے button دوبار ہوں لیکن یہاں پہ کوئی character جو ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھ رہا سو یہاں پہ ایک character سو یہاں پہ ایک character جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ای جو ہے وہ ایک number کو جو ہے وہ represent جو ہے وہ کرتا ہے سو اس کے بعد جو دوسری type ہے اگر ہم دیکھ رہتے ہیں اگر ہم نے date انٹر کروانی ہے تو وہ بھی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ جو ہے وہ میں comment کے ذریعے جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں date اس کے لئے ہم یہاں پہ جو ہے وہ input type equals date کا جو ہے وہ use کریں گے تو یہاں پہ اس کو میں ڈب کے اندر اینئے close کروں گا اس کے لئے میں label جو ہے وہ بھنا دیتا ہوں جو ہم نے جو ہے وہ birth date انٹر کروانی ہے user سے تو میں اس کے لئے یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لوں گا birth date & then یہاں پہ جو количество وقت ہوگا وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ specify جو ہے وہ کر دیں گے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں برت ڈیٹ and then یہاں پہ جو ہے وہ اس کے لیے جو انپوٹ ٹائپ ہوگی وہ ہم انپوٹ ٹائپ ایکوز ڈیٹ کا جو ہے وہ یوز کریں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا انپوٹ and then یہاں پہ میں لکھ لوں گا ڈیٹ تو یہاں پہ پھر ہم جو ہے وہ ڈیٹ انپوٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں یوزر سے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں برت ڈیٹ تو میں یہاں پہ جو ہے وہ یہاں سے جو آپ کوپی کر لیتا ہوں اندرن یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں میں یہاں پہ سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گی کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم ڈیٹ جو ہے وہ سیلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس طرح لکھنا چاہیں منت میں تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم نے ڈے لکھنا ہے اندرن یہاں پہ جو ہے وہ ایئر لکھنا چاہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو ہم یہاں سے بھی جو ہے وہ ڈیٹ کو جو ہے وہ سیلٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ years شو ہو رہے ہیں then یہاں پہ months and then یہاں پہ اگر ہم back جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں جو days ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں اسی طرح جو ہے اس کے بعد اگر ہم نے ریڈیو بٹنز جو ہے وہ بنانے ریڈیو تو بٹنز جس میں ہم جو ہے وہ یوزر سے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی value جو ہے وہ سیلٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں ریڈیو تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم input type ریڈیو کا جو ہے وہ use کریں گے تو میں اس کو بھی div کے اندر جو ہے وہ close کروں گا تو میں یہاں پہ جو ہے وہ div بنانا لیتا ہوں and then یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں لیبل جو ہے وہ بناؤں گا دن یہاں پہ فوجم پر ہمیں یوزر کو کوئی ممبر شپ جو ہے وہ سیلیٹ کروانی ہے جس میں ہم ویپ شیٹ وزیڈ کرتے ہیں وہاں پہ جو ممبر شپ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے سمیارہ لینی ہوتی ہے تو اگر ہم وہ کرنا چاہتے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھوں گا ممبر شپ جو ہے وہ میں لکھ دوں گا یہاں پہ and then یہاں پہ جو لیبل ہوگا وہ میں یہاں پہ سپیسی فائی جو ہے وہ کر دوں گا ممبر شپ یہاں پہ جو ہے میں سپیسی فائی جو ہے وہ کر دوں گا تو یہاں پہ جو ہے وہ انپوٹ ٹائپ جو ہے وہ ہم ریڈیو کا جو ہے وہ یوز کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں یہاں پہ بی آر ٹیک بھی جو ہے وہ لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے انپوٹ ٹائپ ریڈیو کرنی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ لکھوں گا انپوٹ and then اس کے بعد یہاں پہ ریڈیو جو ہے وہ ہم یہاں پہ یوز کر لیں گے यहां पर जो मम्बर्शिप है, वह मैं अचांसे अचाल नम्डर को पर की करेंगा यही� energet by ग्रस just came to page, यहांद छुख बार च्राइश कीवा हैं यहां पर , यहांपर जो value होगी, यहांँ हैं हो हम तहरो पर यहांचे और लिक्वानाच प्रस्थ है ہے تو میں اسی کو جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ کاپی کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ شفٹ آر ٹو ڈاؤن ایر دوبہ کو تو نیچے جو ہے وہ یہ یہاں پہ کاپی ہو جائے گا سو سمپل اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ میں یہاں پہ سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لوں گا سٹینڈرڈ and then اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ نیکس جو ہوگا وہ ہوگا پریمیم یا سپر جو ہے وہ میں یہاں پہ جو گا وہ لکھ لیتا ہوتا۔ تو سوپر اینہ پر میں لکھ لیتا ہوتا ہوتا Accept ہم انپٹ ٹائپ چیک باکس کا جو ہے وہ use کریں گے چیک باکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ multiple چیزوں کو جو ہے وہ select جو ہے وہ select جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں میں لیبل سب سے پہلے بنا ہوں گا اندھن یہاں پہ جو ہے وہ میں یہاں پہ بن سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سنڈ ہوگی and then یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں بائیکنگ and then یہاں پہ جو تیکسٹ یوزر کو شو ہوگا وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ لکھیں گے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں بائیکنگ تو اگر ہم نے جو اور بھی نیچے چیک باکس بنانے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ سمپلی اس کو جو ہے وہ دو تین بار نیچے کاپی کروں گا and then یہاں پہ جو ہے وہ میں اور چیزیں جو ہے وہ لکھ لوں گا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پروگرامنگ میں یہاں پہ جو لیبل ہوگا میں یہاں پہ listspecifyer کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا پروگرامنگ اس کے بعد یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں reading یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں hubi اس کا جو text ہوگا میں یہاں پہ specified کروں گا یہاں پہ user کو show گا یہ value جو value ہوگی یہ back end کے اوپر سینڈ ہوگی یہ جو line ہے اس کا مٹا دSeul تین جو ہیں وہ بہت ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جی ہمیں یہاں پہ ہو بھی زارا سیکشن ہے وہ یہاں پہ جو شوٹا ہے تو یہاں پہ جا وہ ملٹیپل چیزوں کو جو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم آخری ٹائپ دیکھتے ہیں جس کو ہم انپٹ ٹائپ جو ہے وہ سب میٹ بول میں جب ہم جو ہے وہ ساری انفرمیشن کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرلیں گے تو ہم یہاں پہ نیچے ایک بٹن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے لے کلک کریں اس نے کہا تو سب میٹ میں سب میٹ میں ہوں یہاں یہاں پر front کر 중 ojos جو ہے ہم ایک۔ ただکر میں ڈسکرا پھر آئے ہیں اس کو بڈن بن گا جیس تو کا سب میٹ کار ہم نے لکھ لیا اگر ہم ان کو ریسٹ کرنا چاہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہم جوہ وہ کر سکتے ہیں اگر ہم ہم اس کے علاعہ بٹن بنانا چاہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتا ہوں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ بٹن ٹیک کا جوہاں tapi جوہاں وہ use کریں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا Damen 인ڈ اور اس کے اندر جو text ہوگا وہ میں یہاں پہ جوہاں وہ specify جوہاں ہو کر دوں گا کہ تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سبمیٹ تو یہاں پہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بٹن بھی جو ہے وہ بن گیا پھر ہم اس بٹن کو سیلیٹ کر کے بیک اینڈ کے اوپر اس کے ذریعے بھی جو ڈیٹا ہے وہ سینڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر اب اس کے بعد جو آخری ٹائپ جو ہے وہ یہاں پہ رہ گئی ہے انپٹ ٹائپ جو ہے بٹن مطلب بٹن ہم نے بنانا ہے اس کو ہم کلک کریں تو جو ساری چیزیں ہو وہ ساری ری سیٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہوں ایک بٹن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں انڈ� ayud اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ٹائپ ہوگی ہم یہاں پہ جو پسپیسیفائی کریں מכی عنہ اس کی جو ٹائپ ہوگی ہم یہاں پہ جو سپیسے پائی کریں گے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ لکھیں گے ری سیٹ اندن یہاں پہ جسوس کے ٹیکس زیادہ میں یا سیٹ کر دیتا ہوں ری سیٹ سو بھی یہاں پہ میں کوئی ڈیفرنٹ ویلیو جما دے دیتا ہوں اب ہے یہاں پہ کوئی Input Types کے بارے میں دیکھا Forms کے بارے میں دیکھا کہ Forms جو ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں Different Input Types جو ہیں وہ کون کون سے ہیں So see you in the next video تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھا